دنیا کا ایک ایسا جنگل جہاں ہر سال ہزاروں سپیشیز ڈسکور کیے جاتے ہیں اور یہ سپیشیز پوری دنیا میں صرف اسی جنگل میں ہی پائے جاتے ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا فوریسٹ آنا جاتا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ راست جو اس جنگل میں چھوپے ہوئے ہیں ایمیزون رین فوریسٹ دنیا کا سب سے بڑا اور ہترناک جنگل ہے یہ جنگل نائن کنٹریز پر پہلا ہوا ہے جو کہ امریکہ کی وینس ویلا سے سٹارٹ ہو کر کولمبیا گوانا برازیل اور پیرو سے ہو کر بولیویا پر آخر ہتم ہوتا ہے ایمیزون فوریسٹ کا ٹوٹل ایریا 5.5 ملین سکوئر کلومیٹر ہے یہ جنگل اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر یونائٹڈ کینڈم جیسے 23 کنٹریز آرام سے فٹ آ سکتے ہیں ایمیزون فوریسٹ کا ٹوٹل ایریا تو 5.5 سکوئر کلومیٹر ہے لیکن اگر صرف اس کے بارٹر کی بات کی جائے تو ایمیزون فوریسٹ کو بارٹری صرف 9500 کلومیٹر لمبا ہے یہ ڈسٹنس اتنا ہی ہوا جتنا کراچی سے اسلامباد تک کے پورے ساتھ چکر لگائے جائے یہ جنگل اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کو واک کر کر کے گوار کرنا ہو تو اس میں پورے 860 ڈیز لگ جائیں گے یعنی 2 years, 4th month and 7 days اس جنگل کو ایمیزون رین فوریسٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ پورے سال میں شاید یہ کوئی ایسا ہفتہ گزرتا ہوگا جس میں یہاں بارش نہ ہوتی ہو اس کے علاوہ اس جنگل کو ایمیزونیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس جنگل میں 390 ویلین درخت موجود ہے جو ہماری پوری دنیا کو 20 فیصد آکسیجن فراہم کرتی ہے یہ جنگل اتنے گنے ہیں کہ یہاں کی کئی علاقوں میں آج تک سورج کی روشنی تک نہیں پہنچی ایمیزون فوریسٹ میں 1100 کے قریب ریورس موجود ہیں جس کے ساتھ ساتھ یہاں دنیا کی دوسری بڑی ریور بھی موجود ہے جو کہ 6400 کلومیٹر بڑی ہے اور یہ ریور ایمیزون کے ان علاقوں میں موجود ہے جو ایٹلانٹک اوشن سے جان ملتی ہے یہ جنگل جتنا خوبصورت ہے اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہے اور ان جنگلوں میں جانوروں پرندوں اور پلانٹس کی ایسی ایسی الجیب وغریب سپیشلز موجود ہیں جو پوری دنیا میں صرف ایمیزون کی جنگلوں میں پائی جاتی ہے ریسرچرز کے مطابق ایمیزون فورسٹ میں کئی میلین جانوروں پرندوں پلانٹس اور مچھلیوں کی قسم موجود ہے جن میں 4000 پلانٹس کی قسمیں 1300 ڈیفرنٹ برڈز 3000 مچھلیوں کی قسمیں 427 میملز 382 ریپٹائز اور 25 لاکھ سے بھی زیادہ چھوٹی انسیکٹس کو ڈسکور کیا گیا ہے اور یہ تو صرف ابھی 20 فیصد ہے اور ابھی بھی 80% سپیشیس انڈسکور ہے ایمیزون فورسٹ میں ہر تین دن بعد کوئی نہ کوئی عجیب چیز ڈسکور ہوتی ہے اس جنگل میں ایسے ایسے جانوروں کی قسمیں بھی موجود ہیں جو بہت ہترناک ہیں ان میں سب سے ٹاپ پر آتا ہے گرین اینوکونڈا یہ اب تک ڈسکور ہونے والا دنیا کا سب سے بڑا سامپ ہے جو ایمیزون کی جنگلوں میں پایا جاتا ہے یہ سامپ 30 فٹ لمبا اور 250 کیجی وزنی ہوتا ہے جو بڑے سے بڑے جانور کو نکل جانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ اتنے ہترناک ہیں جن کی وجہ سے ان کی پاپولیشن کو بھی ڈسکور نہیں کیا جا سکا اس کے علاوہ دنیا کے سب سے بڑے کروکوڈائل بھی ایمیزون کی جنگلوں میں ہی پائی جاتے ہیں بلیک کیمن ایمیزون کی جنگلوں میں پایا جانے والا دنیا کا سب سے بڑا کروکوڈائل ہے جو 9 فٹ سے لے کر 20 فٹ تک لمبا ہوتا ہے جس کا وزن 200 کیجی سے بھی زیادہ ہوتا ہے ایمیزون میں ٹائکرز اور لائنز کے بعد دنیا کی سب سے بڑی بلی کی قسم پائی جاتی ہے جسے جیک وار کی نام سے بھی جانا جاتا ہے ایمیزون فورسٹ میں چھونٹی کی ایسی قسم پائی جاتی ہے جو بے حد ہوفناک ہے چار سنٹی میٹر لمبی دنیا کی یہ سب سے بڑی چھونٹی بولیٹ آنٹ کی نام سے جانی جاتی ہے اور اگر یہ کسی انسان کو کٹ لے تو اس سے پیدا ہونے والا درد اتنا ہی ہوتا ہے جتنا بولیٹ لگنے سے ہوتا ہے اس لیے اسے بولیٹ آنٹ کی نام سے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ ایمیزون ریور میں کافی حدرناک عجیب ہوگری مخلوق کو دیکھا گیا ہے جس میں سب سے پہلے نام آتا ہے پنگ ڈالفن کا جتنی معصوم یہ ڈالفن دیکھتی ہے اس سے دو گناہ زیادہ حدرناک ہیں نو فٹ لمبی اور دو سو کیجی وزنی یہ پنگ ڈالفن کافی تیس ہوتی ہے جو انسانوں پر بھی اٹیک کرتی ہے ایمیزون ریور میں بچھلے دائی سو سالوں سے مچھلی کی ایک حدرناک قسم پائی جاتی ہے جس کو الیکٹرک ایل کہا جاتا ہے مچھلی کی یہ قسم حملہ کرنے کے لیے الیکٹرک سٹی کا ایک شوق دیتی ہے جس کو 860 وارڈز تک نوٹس کیا گیا ہے الیکٹرک ایل نے انسانوں کو بھی ہائی فالٹیج کرنٹ مارا اور موقع پر یہ لوگوں کو مار ڈالا انسان تو دور کی بات الیکٹرک ایل اپنے سے دو گناہ بڑے کروکوڈائل کو بھی ایک ہی چٹکے میں شکست دے سکتا ہے ایمیزون کی جنگل میں ایک ایسی ریور بھی ہے جس میں پانی ہر وقت بوائل ہو رہا ہوتا ہے 6.5 کلومیٹر نمبی یہ ریور ایمیزون میں پیرو کی علاقے میں موجود ہے جس میں پانی کے ٹیمپریچر 90 سے 100 ڈگری سلسیس تک ہوتا ہے اور اس میں کوئی بھی چیز آسانی سے بنائی جا سکتی ہے پورا سال اس ریور کا پانی ہر وقت بوائل ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کی اصل حقیقت ابھی تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہے انفارمیشن اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایک ایفیکٹس ہب کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی